محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا سردت حسنتک و ادا ساعدت سیدک کانت مؤمن او کما قال علیہ السلام میرے محفرم دوستوں دلو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر و احسان اور اس کا کرم کہ اللہ نے ماہ مبارک عطا کرمایا اور اس ماہ مبارک میں جس سے جتنا ہو سکا اللہ نے عبادت کا عمل کا موقع دیا بعض خوش نصیبوں نے اس موقع کی قدر دی لہذا اس نعمت پر ایمان والوں کو خوش ہو جانا چاہیے دل میں خوشی کی لہر دوڑنی چاہیے اسی لئے حدیث پاک جو میں نے پڑھی اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تجھے تیری نیکی خوش کر دیں نماز کی توفیق ہوئی دلاوت کی توفیق ہوئی صدقہ خیرات کی توفیق ہوئی دعا کی توفیق ہوئی ذکر کی توفیق ہوئی کچھ آنسو بہانی کی توفیق ہوئی ایمان والے کو اس کی پوشی خوش کر دیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ایمان کی نشانی ہے وعدہ ساعت کا سید اور جب تُس سے کوئی لبجش ہو جائیں کوئی بھول ہو جائیں کوئی نافرمانی اللہ کی ہو جائیں اور تیرے دل میں غم پیدا ہو غم کا ایک کا پیدا ہو غم اس بات کا پیدا ہو کہ اتنے بڑے میرے محسن اور میرے خالق اور مالک کی میں نے نافرمانی ہو جس نے مجھے اسلام دیا تھا جس نے مجھے ایمان دیا اور جس نے میرے لئے جنتیں تیار کی ہیں میں نے اس کی نافرمانی کی میں جوٹ بولا میں نے قیوت کی میں نے نمازیں چھوڑی میں نے یہ کیا اب اس کی وجہ سے اس کے دل میں غم پیدا ہو خوشی پیدا ہوتی ہے کسی قیمتی چیز کے ملنے پر اور غم ہوتا ہے کسی قیمتی چیز کے ضائع ہونے پر شاید دنیا جو بھی سمجھ رہی ہو سونا چاندی ہیرے جواہرہ زمین و جاگر یہ قیمتی ہے لیکن ایمان والے کے نجزے اگر کوئی دنیتی ہے تو وہ نیکی ہے اور اگر کوئی بری چیز ہے تو وہ گناہ ہے اس لیے رمضان المبارک پہ جا رہا ہے اب بعض لوگ حفصوص کرتے ہیں بعض لوگ تو روتے ہیں ہاں رمضان چلا گیا ارے بھئے رمضان چلا گیا تو تو اللہ لے گیا نایا تھا کون اللہ اور لے گیا کون کیوں لے گیا آپ کو خوشی دینی ہے عید کی اس پر رونے کی کیا ضرورت ہے رمضان کے جانے پر افسوس اس بات کا ہوگا کہ جیسی قدر کرنی چاہیتی نہیں ہوئی لیکن رمضان کے جانے پر غم منانا یہ تو صحیح نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندو تم نے کچھ دنوں میری بات مانی اور اپنی کھانے پینے کی ترطیب کو بدلی اب میں اس پابندی کو ہٹاتا ہوں جیسے کوئی ڈاکٹر بیماری کی وجہ سے کسی کو کوئی چیز کھانے سے روکے اب ڈاکٹر یوں کہے کہ بھئی کل سے تم مجھ چیز کھا سکتے ہو تو روئے گا تو روئے گا خوشی بنائے گا کہ ڈاکٹر صاحب نے اجارت دے دی ہے تو عید کا دن جو ہے یہ اللہ کی مہمانی کا دن ہے اس لئے اللہ نے کہا خبردار عید کے لئے رضا مد رکھنا یہ میرے مہمانی کا دن ہے کھاؤ پیو شریعت کی حد میں رہ کر کھاؤ پیو اور خوشی کا اظہار کرو اور پھر جب مہینہ پورا ہو جاتا ہے تو سیلیلی ملتی ہے مہینے کے افی میں کیا ملتا ہے آہ اگر آج چاند ہو گیا اور آپ سب کی نیت میں ہیں کہ سعودیہ میں ہو گیا تو آج یہاں بھی بولو نا شریف اس لین اعتقاب والوں نے آتا ساون لپٹ لیا ہے میں نے صبح دیکھا تو پانی کی بوتلے بھی کہاں گائی ہوگی دو بندل پورے بھرے ہوئے تھے حضر مجھے دیکھا کہ بندل کیا بوتل بھی نہیں اس طور پر تیہ کیا ہے کہ آج رمضان کا آخری دین ہے اللہ نے کہا میرے بندو اب میں تمہیں سیلیلی دوں گا آج کی رات اللہ سے سیلیلی حاصل کرنے کی رات ہے اللہ کے نیک بندے تو لیں گے لیکن ہم سے جو کچھ وہ ہوا تو ہم بھی لائے میں لگ جائیں گے اللہ سے تحجد پڑھیں گے نقلی نمازیں پڑھیں گے دعائیں مانگیں گے پھر اللہ سے کہیں گے کہ اللہ مو تو نہیں ہے کہ کچھ مانگے سیلیلی تو وہ مانگے جس نے کام کیا ہو کام چور کیا سیلیلی مانگے کا ہاں تو ہمارا تو کوئی مو ہے ہی نہیں لیکن جب لوگ لگ جاتے ہیں تو کام چور بھی بشمیں بج جاتے ہیں تو دینے والا تو بڑا سکی ہوتا ہے ہٹاتا نہیں ہے تو اللہ سے بڑھ کر بڑا سکی کون ہے اس لئے آج کے رات کو گفلت کے ساتھ نہ گزارے اگر عید ہو جائیں تو اگر مولی صاحب آپ شکی بات نہ کرو عید تو ہے اچھکر ہے اللہ دے دے عید تو عید کر بنائیں گے ورگر اللہ موقع دیں گے تو یہ گلوزہ وال رکھیں گے یہ موقع کہا آتے ہیں اسی لئے یہ آخری جمعہ کو جمعت الویدہ کہا جاتا ہے اب بات لوگوں نے پتا نہیں اس کے بارے میں کیا یہ نفت پڑھو پہلی رکعت میں یہ صورت پڑھو دوسرے میں یہ پڑھو تو ساری نمازی قضا ویمری قضا وعدہ ہو جائیں گے کس نے کہا یہ جمعہ میں اور رمضان کے دوسرے جمعہ میں کوئی فرق نہیں جیسے دوسرے تین جمعہ بجھے ہیں یہ چوتھا جمعہ ہے تو اس میں اور ان جمعہ میں کوئی فرق نہیں ہے جس کا کوئی خاص عمل نہیں کوئی خاص نماز نہیں کوئی خاص وظیفہ نہیں ہاں اتنا ہے آخری جمعہ ہیں اس لئے ہم دو کام کریں گے ایک تو اے اللہ جمعہ اور رمضان دونوں جمعہ ہو رہے ہیں اس سے پہلے بھی تین جمعہ جمعہ اور رمضان جمعہ ہوئے تھے لیکن مولا جب پہلا جمعہ تھا تو امید تھی کہ دوسرا جمعہ آئے گا اور دوسرا آیا تو امید تھی کہ دوسرا آئے گا لیکن مولا اب یہ تو چوتھا ہے اب آئندہ رمضان آئے گا تب آئے گا لیکن اس چوتھا جمعہ ہے جو رمضان کی برکتوں والا ہے ہم اس پر تیرا شکر ادھ کرتے ہیں کہ تنہیں موقع دیا ہے اس میں درو شریف قصرس سے پڑھیں دعا عقوب مانگیں تلاوتیں خوب کریں اللہ سے اپنا تعلق پیدا کریں یہ تو شکر کی چیز ہے لیکن پورا مہینہ گزرا بشر ہیں انسان ہیں کمی پتائیا ہوتی رہتی ہے اس کمی پتائی پر استغفار کریں یہ دو کام ایک جمعہ میں کسرس سے کرنے کے ہیں ایک تو اللہ کا شکر ادا کریں اور ایک استغفار کریں دوسری بہت بہت سے لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں کہ بھئی کتنی تلاوت کی کتنا ذکر کیا اب وہ کیا کہتا ہے مولد صاحب ہماری کیا تلاوت ہمارا کیا روزہ اور ہماری کیا تراوی یہ صحیح نہیں ہے یہ الفاظ صحیح نہیں ہیں یہ الفاظ صحیح نہیں ہیں نیکی کو حلقہ نہ سمجھو تلاوت کی توفیق اللہ نے دی تراوی کی توفیق اللہ نے دی ذکر کی توفیق اللہ نے دی تلاوت کی توفیق تو کون ادا کر سکتا ہے لیکن اسی الفاظ نہ کہے گا ہماری کیا تلاوت اور ہماری کیا روزہ مل صاحب ہماری کیا ترابی یہ نہیں ہے ہلکے الفاظ استعمال مت کرو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے تلاوت کی توفیق دی ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے دعا مانگنے کی توفیق دی ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ذکر کی توفیق دی ہے اور پھر اس رمضان کو دوسری خوشی یہ ہے کہ اس رمضان کو اللہ نے ایک معیاری بنایا ہے میاری یا مطلب میاری میرے بندوں انتیس اور تیس دن رمضان کے بارے میں دو عیدوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر انتیس دن کے ہیں تو بھی تیس گنے جاتے ہیں دو عیدوں کے بارے میں اس میں کمی نہیں کی جاتی دو عیدوں کے بارے میں خاص بتایا گیا ہے لائن قصان ان میں کمی نہیں کی جاتی اسی لیے عید کے بعد چھے روزے تو رکھے جاتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے بعد شبوال میں عید کا دن چھوڑ کر جو چھے روزے رکھے گا تو تیس روزوں پر ایک نیکی پر دس دو تیس پر دن سو اور چھے پر تو تین سو وہ آدمی یہ چاہے کہ اللہ مجھے اتنا ثواب دے کہ پورے سال کا روزے کا ثواب دے تو اس کو رمضان کے بعد تھوڑی ہمت کر کے چھے روزے رکھنے نیت کرو رکھنے کی کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اس کو لیٹ کو مت کرنا عید کا دن چھوڑ کر اور اگر تمہارے سے یہ باقی ہے تو دوسرا دن بھی لیکن مسلسل بھی ضروری نہیں ہے ایک دن چھوڑ کر دو دن چھوڑ کر شبوال میں یہ چھے روزے رکھے گا پاپ علیہ السلام نے فرمایا اس نے تو ایسا کام کیا جیسے اس نے پورے سال روزہ رکھا ہو کتنی بڑی فضیلت کی چیزیں پھر رمضان میں عبادت کا ذوق اتنا بڑا اور اللہ کے دربار میں آنے کا شوق اتنا بڑا کہ جب عید ہوتی ہے تو عید میں ازان ہوتی ہے اتنی ازان ہوتی ہے نہیں تکبیر ہوتی ہے شک ہے تکبیر کیوں تو امام صاحب جانے والا مہت جنسا ہے نہیں ہوتی ازان لیکن مجمع بغیر ازان کے آ جاتا ہے نہیں یہ کئی کی برکت ہے امزان کی یہ کیفیت پورے سال ہونی چاہیے پھر اس کے بعد جوہ میں پہلے خطبہ ہوتا ہے کہ نماز ہوتی ہے خطبہ ہوتی ہے نماز ہوتی ہے خطبہ ہوتا ہے اللہ زیدہ کی پر جوہ پڑتے رہے بولو خطبہ ہوتا ہے پھر نماز ہوتی ہے اور عید میں عید میں اللہ کے بندے یوں کہتے ہیں امام صاحب خطبہ رہنے دو بھی ابھی تو اللہ کے سامنے سر جھکا ان کے یہ ہے رمضان کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں تبدیلی آ جانی چاہیے آخرت کا فکر بڑھ جانا چاہیے عامال کا ذوق اور شوق بڑھ جانا چاہیے لیکن ایک بات ہے رمضان میں عام طور سے کام کا تھوڑا کم ہوتا ہے آدمی اپنی مشغولی کو کم کرتا ہے کوئی تین پارے کوئی چار پارے پتہ نہیں کتنے پڑھتا رہتا ہے اب ظاہر بات ہے کہ رمضان کے بعد مشغولی بڑھے گی مشغولی بڑھے گی تو اتنا نہ کر سکو تو کم سے کم روزانہ کا ایک پارہ تو ضرور پڑھے جو عمل روزانہ کیا جاتا ہے اور پابندے کے ساتھ کیا جاتا ہے اس عمل کا اثر بھی ہوتا ہے اور اس عمل میں خیر و برکت بھی ہوتا ہے اس لئے جو آمان آپ کرتے تھے چلو بھے رمضان میں آپ روزانہ سراتو تصمیح پڑھتے تھے یا ہر جمعہ کو پڑھتے تھے چلو رمضان کے بعد موقع نہیں ملنا کچھ حرد نہیں لیکن نماز میں چھوڑو نماز جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ پڑھو اور جیسے رمضان میں شوق سے آتے ہو اور عید کے دن بغیر ازان کے آ جاتے ہو تو باقی مہینوں میں ازان کے بعد تو آ جاؤ کوشش یہ کرو کہ ہمارے کوئی رکعت نہیں جانی چاہیے پوری نماز پڑھیں امام ساتھ کے ساتھ پڑھیں اور جماعت کے ساتھ پڑھیں آپ اس مہینے میں جو نیت کرو گے وہ نیت کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور جو آمال آپ نے کیے ہیں ان آمال پر ہماری زندگی گزرے یہ رمضان کا مقصد ہے رمضان کا مقصد کالی وقتی طور پر عبادت کرنا نہیں ہے زندگی کو صحیح روپ پر لانا ہے اس لیے کہ زندگی کا خلاصہ موت ہے اور خلاصہ جیسی زندگی ہے اسی موت جیسی زندگی ہے اسی موت ایک بدرک تھے انہوں نے پیر کے دن کفن منگوایا اور گسل کیا اور کفن منگوا کر چوما آج کا دن بہت مبارک ہے یہ کپڑا بہت مبارک ہے آج کا دن بہت مبارک ہے کیوں مبارک ہے کہ آج کے دن میں اللہ سے ملاقات ہوگی اتنی تیاری ہوگی اور یہ کفن کیوں مبارک ہے یہ کفن پہ ہن کر خدا کے دروار میں جائیں اس کو چوما بوسا دیا اور انتبا ہوگی چلیں گے شیخ فضل الدین عطار رحمت اللہ نے جو جڑی بوٹیا بیچا کرتے تھے پنسانی جڑی بوٹیا تو ایک اللہ والے فقیر کی شکل میں آئے دیکھنے لگے تو فضل الدین عطار میں کہاں کیا دیکھ رہے ہو کہ یہ دیکھتا ہوں کہ تمہاری روح کیسے دیکھ لے گی کیوں کہ جتنی جڑی بوٹیاں ہیں سب میں تمہاری روح ہسی ہوئی ہے نکلے گی کیسے تو ترا پہچانہ نہیں کہ اللہ والے ہیں کہ جیسے تیری نکلے گے اسی میرے بھی نکلے گی ہڑیاں سے اس نے کہا اچھا گودلی بیشائی کلمہ پڑا اور یوں کہاں دیکھو ہماری تو ایسی نکلتی ہے تیاری کرو جس مسافر کا سامان پیگ ہوتا ہے سفر میں کوئی دشواری ہوتی ہے اور جس کا بکھرا ہوا ہوتا ہے نمازِ قضاء باقی ہے روزِ قضاء باقی ہے زکاة باقی ہے پتہ نہیں کیا کیا باقی ہے سامان تو بکھرا ہوا ہے اور مسافر اور سفر شنو ہو گیا اسی لیے ایک مرتبہ پہلے تو ملک الموت نظر آتے تھے ملک الموت نظر آتے تھے تو ایک شخصے نے کہا تم تو ایسی ٹپک پڑھتے ہو پہلے خبر تو میں جو کمیں آ رہا ہوں کہ دیکھو میں اچانک نہیں آتا پہلے بہت سے خطوط لکھتا ہوں پھر بڑا لفاقہ بیشتا ہوں اور پھر کیلی گرام بیشتا ہوں پھر آتا ہوں اچھا تو خطوط کیا ہے آپ کے کہ سر میں دلدہ ہوا تھا بی پی آگے بیشتا ہوا تھا دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی پلس کم ہو گئے تھے تو تو ہوتا رہتا ہے تو وہ خطوط ہے میرے ہو سکتا ہے اسی بی پی میں میں چلا جاؤ ڈاؤن ہو گئی یا ہائی ہو گئی ہو سکتا ہے یہی دھڑکن جو ابھی ہے وہ بن ہو جائے تو لی فاپا کیا ہے کہ لی فاپا تمہارے ڈاڑی کے بال صبح دھوئے تھے کہ ہوئے تھے تو لی فاپا تھا جب کھیتی پک جاتی ہے تو پانی پلاتے ہیں کہ دراتی چلاتے ہیں کھیتی پک گئی اس لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ دو ساتھی تحقیئے تھے دو ساتھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انگوٹھی پہنتے تھے اس انگوٹھی کے نگینے میں یہ نکھوایا تھا کفا بالموت وعیدہ کفا بالموت وعیدہ نصیحت کے لیے موت کافی ہے کوئی مجھے نصیحت کرے نہ کرے لیکن میری موت نصیحت کے لیے کافی ہے ایک دن جانا ہے تو وہ دو آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بات کہنی ہوتی تو کہتے تھے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مردبہ آئینہ دیکھا تو چند بار سفید ہو گئے تھے ان دو ساتھیوں سے کہا اب تمہاری ضرورت نہیں ہے نصیحت کے لیے یہ سفید بال کافی ہے میرے بھائیو تیاری کرو آخرت کو سامنے رکھ کر چلو یہی مجاز بنانے کے لیے اللہ نے رمضان شریف دیا ہے آپ تیلی گرام کیا بھیجتے ہیں کہ تیلی گرام بڑا پا آنکھوں سے کم نظر آنے لگا کانوں سے کم سنائی دہنے لگا ہاتھ پیر میں کمزوری آ گئی تو جب آدمی سبر کرتا ہے تو پہلے سامان بیجتا ہے پھر ہو جاتا ہے تو پہلے سامان جانا شروع ہو گیا آنکھوں کی مینائی کم ہو گئی زبان برابر بول نہیں سکتی دماغ برابر سوچ نہیں سکتا اب تمہاری باری ہے یہ تیلی گرام ہیں چوکر نہ ہو جاؤں اور اتنا یاد رکھنا موت کے لیے بیمار ہونا ضروری نہیں اور موت کے لیے بڑا ہونا ضروری نہیں جتنی کھانے کی چیزیں ہیں نا اسی میں موت چھوپی ہوئی ہے حارون رشید اور ان کی باندی ایک مرتبہ حارون رشید نے کہا آج میرے سامنے کوئی قضیہ نہیں آنا چاہیے میں بغیر کینشن کے دن گزارنا چاہتا ہوں چلے گئے حویلی میں اور دربار سے کہا آگے باہر سے دروازہ بند کرو کوئی آوے نہیں باندی کو لے کر گئے تو وہاں ایک گارڈن تھا اور گارڈن میں ایک جھولا تھا دو جھولے تھے ایک جھولے پر باشا بیٹھے ایک جھولے پر باندی بیٹھے ہر کے ہاتھ میں پیانی اور اس پیانی میں دانے تھے کہہ کے لال دانے کہہ کے ہوتے ہیں ہنار کے دانے تھے اب درہ باندی ہے چاہیز ہے اس کے ساتھ کھیل کرنا کہ حارون رشید نے کہا میں جھولا لے کے تیرے قریب آؤں تو تو مو کھل دینا اور میں دانہ ڈالوں گا تو کھا لینا اور تو جھولا لے کے میری طرف آوے تو دانہ ڈال دینا میں کھا لوں گا کئی موت ہیں کئی موت ہیں گارڈن ہیں اور دونوں کھیل دہے ہیں اور انال کے دانے ہیں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حارون رشید قریب آئے اور انال کا دانہ باندی کے موں میں ڈالا اور وہ دانہ سانس کی نری میں پس گئے تڑم گئی اب بہار سے تو بن ہیں دربالی بن کر کے شرے رہے ہیں بہت کوشش کی لیکن دروازہ نہیں کھلا اور حارون رشید کے سامنے پیر رگڑ دی رگڑ دی یہ باندی دنیا سے چلی گئی حارون رشید نے کہا ایک دن بگے ٹینشن کے گزارنا چاہا تھا ایک دن بھی نصیب نہیں ہوا دنیا تو حالات کا گھر ہے حالات اتار چڑھاو سب آتے رہیں گے لیکن اس میں ملج کر سامان بکھرنا نہیں شاہی ہے سامان پیک کر کے رکھو عقیدہ بھی صحیح رکھو عبادتیں بھی چندال بناو اور اپنا لیندین بھی صحیح کرو کسی کا پائی پیسہ اپنے ذمہ باقی نہ ہو کمائی بھی حلال کا خیال کرو معاشرت اسلامی بناو اور اخلاق بلند سے بلند بناو یہ ہمارا سامان ہے کہ سامان کو لے کر ہمیں پبر میں جانا ہے یہ تیاری کا موقع اللہ نے دیا ہے اور اس کا مجاز اللہ نے رمضان میں بنایا ہے رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے معمولی مہینہ نہیں ہے مسلہ دار رحمتیں مسلہ دار برکتیں اللہ کی برستی ہے لینے والے لیتے ہیں سونے والے سوتے ہیں جنہوں نے لیا وہ لیا اور جنہوں نے نہیں لیا وہ نہیں لیا جیزے سوا صادق کے وقت اللہ کی طرم سے آواز آتی ہے کوئی ہے حاجت والا کوئی ہے پریشان کوئی ہے مجھے پکارنے والا اللہ کی طرف سے آفر ہے اور ہم سوتے رہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ جس مسجد میں میں نے دیکھا بڑی راتوں میں پورا مجموع جاگتا ہے کوئی تلاوت کرتا ہے کوئی صلاة و تصویح پڑتا ہے کوئی دعا مانگتا ہے کوئی ذکر کرتا ہے اب وہ راتیں تو گزر گئی لیکن کتنی خیر ان کے نام عامال میں جمع ہو گئی وہاں تو ایک ایک نیکی دیکھی جائے گی لیکن اللہ مہربان ہے ایک آدمی کی نیکیاں تولی جائے گی تو نیکی اور بدی کا پدھڑا برابر ہو جائے گا تو معاملہ رکھ جائے گا ایک نیکی لاؤ اب وہاں نیکی کون دے گا ماں نہیں باپ نہیں بیوی نہیں کوئی نہیں وہ ایک نیکی کی وجہ سے پریشان ہوگا اتنے میں ایک آدمی کے اللہ اپنی شان بتلانا چاہتے ہیں ایک آدمی کی ملاقات ہوگی بھئی کیوں پریشان ہو ایک نیکی چاہیے کہ اچھا میرے پاس تو یہ کھی ہے جب تیرہ مسئلہ ایک نیکی کی وجہ سے اٹکا ہوا ہے تو میرے پاس تو یہ کھی ہے لے جا اشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے کہاں سے لایا کہ فولہ بندے نے دیا کہ اس کو بلاؤ پھر اللہ کہے گا وہ کیا سخاوت کرے گا سخاوت میں کرتا ہوں تو بھی جنت میں اور وہ بھی جنت ہاں وہ ہے دو آدمیوں کا فیصلہ ہوگا ایک کا جنت کا اور ایک کا تو جنت والا تو جیسے فیصلہ ہوا دور لگائے گا اور جہنم کے فیصلے والا بار بار پیچھے دیکھے گا اللہ تعالیٰ دونوں کو بلائیں کہ یا ہوں کیوں دوڑا تو کہ باری تعالیٰ میں نے سنا ہے کہ جو ایک دفعہ جنت میں داخل ہو گیا لکالا نہیں جائے گا تو میں دوڑا تاکہ داخل ہو جاؤ تو پیچھے کیوں دیکھ رہا تھا کہ سنا تھا آپ ارحم الراحیبین ہیں آپ اکرم الکرمین ہیں ہو سکتا ہے رحم آ جائیں کہ جا تو بھی جنت میں جائیں جنت بہت آسان ہے تھوڑا اپنے آپ کو سیدھا چلا دو حرام سے بچو حرام سے بچنا بہت بڑی عبادت ہے جتنا ہو سکے اتنی نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھو فرائض مت چھوڑو واجبات مت چھوڑو اب یہ صدقہ فطر ہے صدقہ فطر کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا صدقہ فطر کا دو مقصد ہیں ایک تو صدقہ گریبوں کا کھانا ہے اور روزے داروں کے روزے کی صفائی کا ذریعہ ہے روزے میں انیس بیس تھوڑا دیکھنے میں بولنے میں تھوڑا ہو جاتا ہے تو جو کچھرا آیا ہے روزے میں یہ روزے کے لئے تطہیر ہے روزہ ساف ہو جائے گا اور گریبوں کے لئے کھانا ہے جب گریبوں کے لئے کھانا ہے تو ذرا زیادہ کھانا دو تاکہ اچھی طریقے سے وہ کھان سکے میں نے کل بتایا تھا کہ صدقہ گریبوں کا بھی نکلتا ہے جو کا بھی نکلتا ہے خجور کا بھی نکلتا ہے اور جو کتنے ساڑھے تین کلو خجور کتنے ساڑھے تین کلو اور گریبوں کتنے پونے دو کلو اور ایک صدقہ نکلتا ہے کشمش 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 ہاں وہ نکالو گریب کا بھلا ہو جائے گا اس کی ایک ایک پتنے کی قیمت ہوتی ہے آرسوں کے اوپر کچھ لگاؤ خدا کے نام پر جب خدا کے نام پر لگانا ہے تو اس میں بخیری کیوں سلمان علیہ السلام کو اللہ نے بیت المقنس بنانے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ اس اپنے گھر کو دشمنوں کے ہاتھ سے آفیت سے چھولا دی اللہ کا پیدا ہے اللہ کی کیا مسئلہت اللہ ہی جانتا ہے تو اب بشمی ایک مکان پڑھتا تھا ملیہ کا اس کے وغیر مسجد نہیں بن سکتی وہ تاہیے باتتا تو ملیہ کو بلایا ملیہ مکان کے پیسے سے دوں جیسے مسجد نبی کو چھوڑا کرنے کا مسئلہ آیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان بیچ میں پڑھتا تھا زمانہ حضرت عمر کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزباس سے کہا عباس مکان دے دو پھر نہیں دینا اس کے بدلے میں دوسرا مکان لے دو پھر نہیں دینا پیسے سے دے دو پھر پیسے جو بھی نہیں دینا میرا مکان ہے بھائی مسجد کیلئے چاہیے مجھے مانو میں یہاں کریں اس کے بغیر تو مسجد نبی چھوڑی نہیں ہوگی تو چلو قاضی صاحب کے پاس قاضی شرعہ ہی تھے آ گئے جب حضرت عمر کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے کھڑے ہوتا ہے ایک مسئلہ لے کے آئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اقباس سے مکان مانگا اللہ کے نبی علیہ السلام میں مزید کی توسیح کے لئے یہ حدیعہ دینے کے لئے بھی تیار نہیں مکار بدلنے کے لئے بھی تیار نہیں اور عمر سے بھی دینے کے لئے تیار نہیں کیا میں زبردستی لے سکتا ہوں یہ مسئلہ بوچھا قاضی صاحب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی شرعہ نے کہا امیر المومنین آپ زبردستی نہیں لے سکتے اور وہ مسئلہ تو ایک طرف رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی شرعہ سے کہا یہ فیصلہ تم نے قرآن سے کیا کہ حدیث سے کیا بتاؤ اٹھ کل پچھو تو چلے گا نہیں اب مسئلہ آیا قاضی شرعہ پر قاضی شرعہ نے کہا حدیث سے کیا کیا حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دعوت علیہ السلام سے کہا تھا کہ میرا گھر بناو اب وہ بریہ کا مکان دعوت علیہ السلام نے بہت سمجھایا بڑی بھی دے دو سواب نہیں دینا زبردستی نہیں لوں گا اللہ کا گھر بنانا ہے فوراں وہی آئی دعوت تم ہمارا گھر نہیں بنا سکتے ہو ہمارے بندی کا مکان زبردستی لاتے ہو تو پھر یہ مکان بنایا سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے مسئلہ تو ملیہ کا تھا ملیہ کو بلایا قیمتیں ہو گئی اب وہ جانے لگی تو پھر واپس آئی سلیمان یہ بتاؤ تمہاری تیمت تیمتی ہے یا میرا دھر کی مکان تو وہاں تو کوئی دگا بازی تو تیرہ گھر میرا اللہ کوئی لیتا نہیں ہے تو ٹھیک ہے میں دے رہا ہوں ایسا نہیں تھا ایسا نہیں تھا جریب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک گلام پہ جا جاؤ گھوڑا لے آؤ وہ تین سو میں گھوڑا لائے شاندال گھوڑا اور حضرت جریب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ گھوڑے کی نسل سے واقف تھے گھوڑا دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کتنا ہے اب وہ گھوڑا کو بیجا تھا گھوڑا کے پاس تو قیمت تھی نہیں تو وہ بیچنے والے کو ساتھ میں لائے کہتا آؤ ہمارے آقا تمہیں قیمت دے دیں گے حضرت جریب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا گھوڑا تین سو کا نہیں ہے اس کے قیمت زیادہ ہے یہ بیچارہ بازار کا کرنڈ بھاؤ جانتا دی تو کھا بھائی پانسو دو تم کو کون پہ رہے دینے والا دینے والا کئی بھاؤ بھولاتا ہے پانسو دو کیا آپ کی مرضی ہے جنہا چھے سو دے دوں یہ آپ جیسا چاہے ساتسو دوں یہ حضرت دیانا آئے گے کھاڑے تو مڑا رہے ہیں کہ تیرا گھوڑا ساتسو کا ہے یہ ساتسو لے اس نے کہا حضرت مجھے تو تین سو میں بھی نفہ ملنا ہے تجھے مینے نہ مینے لیکن تجھے بازار کا کرنڈ بھاؤ معلوم نہیں ہے اور میں تو اس سے غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا اس لئے کہ میں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا مملہ کروں گا یہ ہے اور یہاں پر سودا ہو جائے بشارہ غریب کو کچھ پتا نہ ہو اور پھر پھر بھائی بھول ہو گئی ہے وہ تو سودا ہو گیا پھوچھو مبتی صاحب سے اب مبتی صاحب یاد ہے پھر خواہی ختم ہو گئی ہے اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی پر وہ بھولی آئی سلیمان یہ بتا ہو میرا مکان کمتی یا جو تم نے قیمت تحقی تھی وہ یہ تیرا مکان نہیں دینا اور قیمت بھول پھر اس نے قیمت بڑھا کر بولا سودا ٹھیک کہ ٹھیک اب تھوڑی دور جا کر واپس آئی سلیمان جو قیمت تھی ہوئی وہ قیمتیاں میرا گھر کینگی کہ تیرا گھر کینگی کہ نہیں دینا بول اب تو بول کیا لینا ہے کہ گائے لاؤ زبان کرو اس کا چمڑا بچھاؤ اور چمڑا بھر کر سونا دو سلیمان علیہ السلام نے کہا پکا کہ پکا وہ تو جنہ تابے تھے جنہ تو اس نے کہا پہلے اس کا مکان توڑو ونہا پھر واپس آئے گی اور جب دینے کا مسئلہ آیا میں صدقے بیتر جو کہہ رہا ہوں کشمش پر جب دینے کا مسئلہ آیا تو سلیمان علیہ السلام کو ایک سوچ پیدا ہوئی اتنا سارا کوئی معمولی ہے گائے کا چمڑا بھر کر سونا دیب سے آواز آئی سلیمان مکان ہمارا بناتے ہو اور جیب اپنی دیکھتے ہو مکان ہمارا بناتے ہو اور جیب اپنی دیکھتے ہو اپنی جنت آباد کر دی ہیں تو پھر کشمش کا بھاؤ دیتے ہو جیارہ سے جیارہ خرش کرو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مسئلہ جب یہ حدیث آئی تو اس روشری میں کاجی صاحب نے کہا امیر المومنین آپ حضرت عقباس کا مکان نہیں دے سکتے ہو اچھلکہ نہیں لوں گا اب حضرت عقباس بولے لے لو حدیعہ حدیعہ دینا تھا تو اتنا سارا حدیعہ دینا تھا پہلے دے دیتے کہا نا عمر میں یہ دیکھنا چاہتا تھا تم شریعت پر کتنا چلتے ہو مصلا یہ ہے میرے دوستو اصل شریعت ہے شریعت سنت پر اپنے آپ کو لاؤ پوسی کا نام تو اسلام ہے پوسی کا نام تو دین ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زیرہ گم ہو گئی بختر لوہے کا یہ کیہودی کے ہاتھ میں آگئی لے گیا وہ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا میری زیرہ ہے وہ کہتا میری ہے اب جس کا جو دعویٰ کرے کہ میری ہے اس کو چاہیے کہ دو گوا پیش کریں اور جس پر دعویٰ کیا جاتا ہے اگر یہ گوا پیش نہ کرے تو وہ قسم کھائیں مسئلہ گیا قاضی صاحب کے پاس تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کیوں آئے ہو وہ بھی ان کاپ کے پاس گئے تھے کا مسئلہ یہ ہے کامیر و ممرین دو گوا پیش کرو آپ دعویٰ کرتے ہیں میری زیرہ ہے دو گوا پیش کرو پیش کیا ایک بیٹا اور ایک گلام اب ان میں سے کوئی جھٹا ہو سکتا ہے حضرت علی ان کے بیٹے ان کا گلام لیکن شریعت شریعت ہے کسی کی ریایت نہیں کی جائے تو قاضی صاحب نے کہا امیر الممنین گلام کی گواہی آقا کے حق میں ٹھیک ہے لیکن بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قمول نہیں ہے شریعت نہ کہتی ہے دوسرا قبول آؤ کس سے کہا جا رہا ہے جو خلیبہ ہیں امیر الممنین ہیں اور کون کہہ رہا ہے سامنے جو قاضی من کے تابع ہیں کوئی ریایت نہیں ریایت اللہ کے دین کی حرد عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں کہ لوگو اسمعو واقعو سنو اور مانو لوگوں نے کہا نہیں سنیں گے نہیں مانیں گے کیوں کہ پہلے جواب دو سب کے سامنے جواب دو کیا جواب دو کہ جو چادریں آئی تھی مالِ غنیمت میں مالِ غنیمت کہتے ہیں کہ کفاروں سے مقابلہ ہو پھر جو ان کا مال ہو بہترین حلال مال ہیں ان میں ہر ایک کی دو دو ایک ایک چادر تھی آپ کے بعد دو چادریں کہاں سے آئی حضرت عمر نے کہا عبداللہ جواب دو بیٹے پاس میں بیٹھے تھے کھڑے ہوئے کہاں ایک میری ہے ایک اب باقی ہے کہاں سنیں گے آپ مانیں گے یہ ہیں شریعت اب حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم فرمائے بھائی دوسرا گواہ تو میرے پاس ہے لی پھر یہود اسے کہاں تو قسم کھا اس کے لئے قسم کھانا تو آسان بورا قسم کھا لی حیثرا کس کے حق میں ہوا یہود کے حق میں ایک جوٹھا چار سچوں کے بیش میں زیرہ لے گیا حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم سچے بیٹا سچا غلام سچا قاضی صاحب سچے چار کے بیچ میں اور زیرہ لے گیا اس لئے کہ شریعت ہے جب اس نے دیکھا واہرِ اسلام واہر واہرِ اسلام واہر جہاں اسلام ہے وہ تو میری گردن اُلا سکتے تھے اور بغیر موشہ زیرہ چھین سکتے تھے معلوم تھا کہ حضرت علی کی ہے لیکن اسلام کی اتنی ریایت واپس آیا اور کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد و رسول اللہ ایمان لایا اور حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم انہوں کو زیرہ واپس دینے رکھا حضرت علی رضی اللہ نے فرمائے زیرہ تجھے حدیہ ہے میرے بھائیوں یہ زندگی ہے اندہ دون مت چلو اندہ دون کمائی مت کرو اندہ دون شادیہ مت رچاؤ اندہ دون آپس کے معاملات مت کرو اسلام کو سامنے رکھو پھر اسلام جو کہے اگر اسلام کے فیصلے پر آنے پر نقصان ہے نقصان بداشت کرو اور اگر اسلام کے چلنے پر نفع ہے نفع لے لو یہ مجاز بنانے کے لئے رمضان تھا اللہ تعالیٰ وہ مجاز پوری زندگی ہمارا بناتا ہے ورمضان کے خیر و برکار ہم سب کو اللہ نصیب فرما دے ورکر آج کی رال لیلت الجائیہ جائزہ ہی نام کی اللہ اس کے ہمیں قدر کرنے کی توفیر نصیب فرما دے اللہ سے دعوانا الحمدللہ رو بیلعہ